بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہے نکوی صاحب نکوی صاحب پاکستان سے تو ہی حبریں اچھی نہیں آ رہی گلف کنٹری سے بھی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ لگتا ہے کہ شباہ شیف صاحب کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی گئی ہے اور دوسرا اب مجھے لگتا ہے کہ مرانہ کو ہرانا جو ہے اس حکومت کے لیے نممکن ہو چکا ہے دیکھیں کرامت مغل صاحب ہم لگے ہوئے ہیں اپنی اندرونی سیاسی لڑائی میں مارا ماری میں اور جھوٹے قصیدے عظمت کے خامخواہ کے زبردستی کے بنائے ہوئے وہ مریم نواز صاحبہ انٹرویو دے رہی ہیں کبھی وہ فرائی پین کا کبھی وہ واش روموں کا تذکرہ کے میں یہ کرتی تھی نارمل امنیہ کو بنائی میاں صاحب اتنے بہادر ہیں میاں صاحب کی بہادری کی فلان داستان ہے میں ایک بات بتاؤں میرے کشمیر کے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کشمیری دوستوں سے معذرت کے ساتھ میرے جتنے بھی کشمیری دوست ہیں یا تو ان کے والد صاحب نے یا ان کے دادا نے یا ان کے بہت قریبی رشتہ دار نے شیر والی مثال لے کے آئے ہیں وہ میں یقین مانے میں جو کوئی اپنا ایسا کشمیری دوست نہیں یاد جس کے اپنی امیڈیٹ فیملی میں اس کا یہ دعویٰ نہ ہو کہ ان کے دادا جینے نے شیر کو جبدوں سے ہاتھ ڈال کے پھاڑ دیا تھا میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر رہا وہ بالکل اس قسم کے دعویٰ میرے جتنے بھی دوست ہیں نا وہ کرتے ہیں ہمارے ایک سردار امران صاحب ہیں آج کل سنو ٹی وی میں ہوتے ہیں پھر دنیا ٹی وی میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے ان سے سن لیں وہ بھی پھر ہمارے ایک دوست ہیں خالد صاحب وہ ان سے کہانی سنیں وہ گردیزی صاحب صاحبان ہے ہر بندہ سناتا ہے کہ شیر جناب مارا ہے تو یہ جو جھوٹے کہانیاں سنا رہے ہیں نا دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے امران خان صاحب کو کنٹرول نہیں کر سکتے آپ لوگ اگر معیشت کنٹرول نہیں کر سکتے امران خان is unbeatable آپ نے جو گورنمنٹ میں پرفارم کیا ہے نا جو صورتحال ہے لوگوں نے جب جا کے بیلٹ باکس پہ کھڑے ہونا ہے نا میں اس مرتبہ پر یقین ہوں کہ نہ بریانی چلے گی نہ کمے والا نان چلے گا دیکھیں جو ریٹس ہیں نا چیزوں کے ایک تو یہ کہ کوئی بھی سگرٹ پینے والا ان کے ساتھ نہیں اور آپ کو بتا ہے کہ وہ سگرٹ جتنے سگرٹ پینے والے ہوتے ہیں وہ بندے زیادہ نکالتے ہیں ان کی کمپنی ان کی محفل وہ تھوڑی ڈیفرنٹ قسم کی ہوتی ہے اچھا جو صورتحال ہے لوگ ظاہر ہے کہ جو کٹر پولٹیکل ورکرز ہیں وہ تو دیں گے لیکن عام عوام مجھے کوئی وجہ نہیں سمجھ آتی اب تین خبریں ہیں ایک ایک ایکسپریس ٹویون میں ہے ایک جیو ٹیلی ویشن کے اور ایک میڈل اسٹ آئی کی رپورٹ ہے میڈل اسٹ آئی سے میڈل اسٹ آئی جو ہے اس کی رپورٹ بڑی پریشان کون ہے پاکستان کے لیے نائے ویش اللہ کرے دیکھیں اس سے میٹر نہیں کرتا گورنمنٹ چاہے شباز شریف کیا عمران خان کے یہ آنے جانے لوگ ہیں ہر ہر بندے کی پاکستان عوام لوگ یہ میٹر کرتے ہیں ہمارے بچوں کا فیوچر ہے اگر آج اس بات پہ آپ اس خبر کے اوپر آپ خوش ہونے لگ جائیں کہ یہ کوئی بہت کمال ہو گیا کہ اس گورنمنٹ کے لیے کوئی بری خبر آ گئی الٹیمیٹلی سفر کس نے کرنا ہے آپ نے بھی سفر کرنا ہے بھائی آپ کے بچوں نے سفر کرنا ہے ہم تو لندن نہیں شفٹ ہو سکے گئے تو ملک جو ہے اس کی جو صورتحال ہے تو خبریں کے آئی ہیں اور یہ کنٹرول شنٹرول نہیں ہو رہا ان سے لوگوں نے ووٹ دینا ہے پرفارمنس پہ پرفارمنس نہیں ہو رہی یہ خبر ہے 18 مارچ کی جس دن یہ ساری ہنگامہ آ رہی ہفتے والے دن چل رہی تھی اور کسی نے اس کو توجہ دی نہ اس کو ریپورٹ کیا آپ اندازہ لگائیں ریلینٹلیس انفلیشن ہٹس نیو ہائی آف 46% چھالیس فیصد مہنگائی پہنچ گئی ہے افرات زارہ آپ کا جو ہے نا وہ ظاہر ہے ریلیٹیڈ ہے نا سارا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ صورتحال ہے اور ہم پہنچے ہوئے ہیں on the brink of default bring it on default جو ہے وہ bring it on تو default کی صورت میں یہ معاملہ چلے جائے گا 70% سے اوپر جو مہنگائی کی شرح ہے اب انفلیشن آپ کا 46% ہے جو آپ کی ڈپریسیشن ہے اور پرائیسز میں جو انکریز ہے وہ جس طریقے سے ہو رہا ہے اب اس کو ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہے اب ٹھیک کرنے کا طریقہ اوپر آ جاتے ہیں وہ جناب پاکستان اویٹس نارڈ فروم گلف سٹیٹس تو انلوک آئی ایم ایف لون کہانی کیا ہوئی ہے یہ جو اسحاگڈار صاحب آئے تھے نا جو پہلے مفتح اسمائیل کے خلاف سازشیں کرتے رہے ہیں انہوں نے یہاں کے اپنے کیسز ٹھیک کرنے تھے بننا تھا انہوں نے کیک آٹ کیا اپنے معاملات کو وہ سارا کچھ کرنا تھا وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے سازشیں کی مفتح اسمائیل کے خلاف کہ اس کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے یہ خراب کر رہے ہیں مریم بی بی نے کہا کہ جناب میں نے انکلز کو بنا لیا ہے مفتح کو کچھ نہیں پتا ہوتا اس کو سمجھ نہیں آتی ہے یہ کیا بات کر رہا ہے وہ نکال دیا پورا ہوا بنایا گیا اڈار تو یادتا ہوگا مافی مانگو اسے واپس رائے آپ کو یاد لیا ہے ہاں ہاں بلکل پوری کیمپین اس آگ ڈار کی یاد تو آتی ہوگی یہ ایک کولم لکھا گیا تھا مافی مانگو انسار اباسی صاحب نے کولم لکھا تھا پھر اپنی ویڈیو بھی کی تھی انہوں نے یہ سب کچھ کہتا ہے چھبیس نمبر کو آگے آنے کے بعد اچھا یہ بات میں بار بار کر چکا ہوں لوگ بور ہو جائیں گے آئی ایم ایف شوٹ بھی ہے موڈیز شوٹ بھی ہے ورلڈ بینک شوٹ بھی ہے چھبیس سال کا تجربہ میں بتاؤں گا مجھے پتا ہے کیسے کرنا ہے آئی ایم ایف نے جناب نو فروری کو انہوں نے خبریں چلوائی تھی عساق ڈار صاحب سٹاف لیول اگریمنٹ ہونے والا ہے عساق ڈار آ رہے ہیں قوم کو خوش خبری دے رہے ہیں رپورٹرز باہر کھڑے ہوئے ہیں یہ جناب جو سیکریٹریٹ بلوک ہے اس کے بالکل سامنے رپورٹرز کھڑے ہوئے ہیں آئی ایم ایف نے کیا کیا اور دوست ممالک نے اب دوست ممالک کہانی کیا اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا کیا شہباز شریف صاحب کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال لیا صحیح ٹھیک ہے نا یہ اور اس کا نقصان ہم لوگوں نے سب لوگوں نے سفر کرنا ہے انہوں نے تو اپنے مزے کر لی ہے نا آگے کیسز بھی ختم کرا لی ہے سب کچھ کر لیا گورنمنٹ لے لی بھائی جو گورنمنٹ میں کرنے کا کام تھا وہ تو کرو نا چھوڑ دو عمران خان صاحب کو سائیڈ پہ چھوڑ دیں ساری کہانی کو یار آپ جیسے آپ کا ماضی بیداغ ہے ہم سمجھ لیتے ہیں کرپشن کے کیسز بھی جھوٹے تھے آپ کے ساتھ بھی اسٹیبلشمنٹ نے کھیل کھیلا پتہ نہیں کیے کس وجہ سے کھیلا لیکن کھیلا آپ نے آپ سب بالکل آپ کی کلین چٹ ہے سب کچھ ٹھیک ہے اپنے فرنٹ کے اوپر پرفارم کرو نا خان نے یہ کر دیا بھائی تو آپ وہاں پر بیٹھ کے جس وقت خان صاحب تھے حکومت میں اس وقت تو آپ کلیے بتاتے تھے نسخے بتاتے تھے ٹوٹکے بتاتے تھے بتاتے تھے کہ ہمارے پاس یہ گدر یہ گدر سنگی ہے یہ رکھیں گے یہ ایسے ہو جائے گا روٹی کی قیمت اتنی نیچے آجائے گی پٹرول کی اتنی نیچے آجائے گی بجلی کی اتنی نیچے آجائے گی بجلی لوڈ شیڈنگ سب کچھ ہو رہا ہے جو آئی ایم ایف ہے اس نے کیا کہا ہے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ چھے رب ڈالر کی گارنٹیز لیں اور لیں چائنا سعودی ایرب یو اے ای کتر بہرین یہ جو گلف ممالک ہیں جو آپ کو ہسٹوری کے لیے کبھی نہ کبھی کیسے کیسے سپورٹ کرتے ہیں یہ مہتاب حیدر صاحب کی رپورٹ ہے یہ آپ دیکھ لیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم گلف کی طرف دیکھ رہے ہیں اس کا ایک جملہ ہے جو بہت دلچسپ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس سارے اس میں اس نے کہا سینیریو میں ان کو جو لوگ بتا رہے ہیں ایک سرکاری شخصیت جو ہے انہوں نے جو نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ ادارے کو بتایا دی نیوز اور جنگ جیو گروپ کو جیوز اور جیوز جو کہا نا اللہ ہی آئے جو اس ملکہ نام آپ دیکھیں یہ صورتحال ہوئی ہے ہوا کیا انہوں نے کہا کہ بھائی ان سے پیسے لیں گے آئی ایم ایف کہتا ہے ہم دیں گے مزی کی بات پتہ ہے کیا ہے یہ گلف والے کو اور یہ سارے کیا کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف دے گا تو ہم دیں گے مطلب دونوں نے گھما دی اور اسی دوران خبر آ جاتی ہے بہت ہی پریشان کن میڈل اسٹ آئے کی جواب جساٹی ہے مطلب جواب ہو گیا سعودی عرب کی طرف سے کہ آسانی سے پیسہ نہیں دینے لگے ہم آپ کو یہ سارے پتے کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے پیسے دے دیتے ہیں آپ کو پلان او فیکشن کیا ہے؟ سولیڈ پلان او فیکشن کیا ہے؟ کیا ہے آپ کا ایکنومک پلان او فیکشن؟ دس وقت کرنا کیجئے؟ آپ نے کیسے ہم دے دیں گے پیسے؟ آپ واپس کیسے دیں گے؟ بتا دیں نا ہمیں مطلب مغل صاحب آپ میرے پاس آئیں آپ میرے سے مانگیں دس لاکھ روپے مجھے پتا ہو کہ آپ پانچ لاکھ روپے کماتے ہیں تین لاکھ روپے آپ کا خرچ ہے دو لاکھ روپے آپ کی سیونگ ہے آپ میرے سے وعدہ کرتے ہیں میں ایک سال میں واپس دے دوں گا تو اگر ہمارے درمیان کو بہت زیادہ کوئی شک کا وہ نہیں ہے تو میں کہوں گا ٹھیک ہے یار دو لاکھ روپے مہینے کا بچاتا ہے مہینے کا بچاتا ہی نہیں نہیں ٹرسٹ کے علاوہ چھوڑ دیں آپ کی ری پیمنٹ کپیسٹی دیکھنا ہے کہ تین لاکھ تو آپ نے خرچ کر لیا پانچ لاکھ کما کے دو لاکھ آپ نے بچا لیا دس لاکھ آپ میرے سے مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں ایک سال میں بارہ مہینے میں جس میں آپ چوبیس لاکھ سیو کر سکتے ہیں میں کہوں گا یار سیف ہے میں اس کو دے دیتا ہوں یہ دو دو لاکھ روپے بچاتا ہے مہینے کے تو سال میں یہ مجھے پانچ مہینے میں یہ کر کے دے سکتا ہے تو سال مانگ رہا ہے سال میں تو دے ہی دے گا اور انہوں کو یہ کیا پتا ہے کہ ہماری موٹر وے ہمارا ریڈیو پاکستان ہمارے پاکس ہمارے ائرپورٹس یہ تو ہر لڈی ہم نے گر بھی رکھے یہاں پہ جو میڈل ایسٹ آئے نے لکھا ہے انہوں نے کہا ایسا کبھی نہیں ہوا ماضی میں ایک ٹیلیفون کال آتی تھی کسی وزیر خارجہ کی یا پرائم منسٹر کی تو پیسے دے دیا جاتے تھے اور انہوں نے کہا یہ تو تصور ہی نہیں تھا کہ آرمی کے لیول پر آرمی چیف کے لیول کے اوپر اس سارے معاملے میں ریکویسٹ کی جائے اور نہ ہو جائے یہ کہتے ہیں پہلی دفعہ حاصل منیر صاحب کو پھیجا ہے انہوں نے اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کیش انجیکشن آ رہے ہیں سعودی عرب سے اس آگڑار صاحب نے سٹیٹ منی دی تھی جلد آ رہی ہیں بہت جلد آ رہا ہے جلد آ رہا ہے وہ نہیں آیا پھر آرمی چیف گئے پھر بھی نہیں آیا اور اب یہ بتا رہے ہیں کہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ بھئی کوئی ایزی منی نہیں ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے اب وہ جو کہانیاں تھی نا یہ اپریل میں وزیراعظم بنے مائی کے پہلے یکم یا دو مائی کو جو ہے ایک گئے تھے سعودی عرب یو ای اور ترکی کے انہوں نے دورے کیے تھا آغاز میں اور وہاں پہ میرے خیال ہے انہوں نے تیسرے یا چوتھے دن انٹو دا ویزٹ سورسے سے خبریں لگوانا شروع کر دی تھی میڈیا کو لیکس آٹھ ہرب ڈالر کی کمیٹمنٹ ساڑھے آٹھ ہرب ڈالر کا بیل آؤٹ پیکل جا کدھر گیا وہ آٹھ ہرب ڈالر ساڑھے آٹھ ہرب ڈالر جس کی خبریں آپ نے چھپوائی تھی اور سعودی عرب کا وافدار ہے اور وہاں سے پیسے آ رہے ہیں وہ ساری کہانیاں تھی انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جو عمران خان کو پیسے دیئے تھے وہ واپس نہیں مانگ گئیں گے that was the only commitment they gave and right now پاکستان ایسے situation میں یہ جو ہمیں کہانیاں سناتے ہیں کہ سعودی خاندان کے ساتھ شریف خاندان کی شاہی خاندان کے ساتھ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ شاید پڑھتے نہیں ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ محمد بن سلمان ہے وہ سمجھتے ہیں کہ مطب بن عبداللہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد بن نائف ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بندر بن سلطان ہے ان کو شاید لگتا ہے کہ ابھی بھی شاہ عبداللہ کی حکومت ہے ان کو بھی بھی لگتا ہے سعودی شاہی خاندان کے ساتھ ان کے جو سارے معاملات ہوتے تھے جب یہ پاور میں تھے تب جب یہ پاور میں تھے اس وقت سعودی شاہی خاندان میں کوئی اور پاور میں تھے وہاں کو ہو چکا ریولٹ ہو چکا ان کو ہٹا کے محمد بن سلمان ان سیرمونیلی اس نے ڈیک آور کر لیا وہ ڈیپٹی کراؤن پرنس بنا اپنے باپ کے بادشاہ بننے کے بعد اور پھر وہاں سے اس کے کراؤن پرنس کا سفر اس میں کتنے شہزادے گرفتار ہوئے اٹھا کے ہوتیل میں الٹا لٹکا کے مارا گیا بلینز آف ڈالرز نکلوا گئے اور وہ تھے وہ لوگ جو شاہی خاندان کے میاں سہبان کے ساتھ قریب تھے بلکہ صحیح رہے ہیں نا ماضی میں سعودی عرب رکھا ہے سرور پیلس لانا نبگانا وہ یہ حضور والا یہ ہیں وہ ذرائع وہ وہاں پر اس طرح گئے تھے الازیزیہ وہ ریفرنس اور وہ دوسرے وہ سارے پڑھ لیں آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ کیا کہانی جدہ سٹیل میں تو جناب وہ ساری کہانی آپ کو پتا چل جاتی ہیں وہ نہیں ہے لیکن اب رائٹ ناؤ پرائم منسٹر اس کا فیس بیگرز گانڈ پیچھ آپ کے پاس اگر آپ نے کسی سے پیسے لینے آپ نے لوگوں کو یہ یقین دلانے کہ آپ نے یہ کپیسٹی ہے کہ آپ واپس کر سکیں گے ادھر آپ صبح دوپہر شام جیسے ڈاکٹر نے کہا وہ ہو کہ پریس کو انفنس کرنی ہے عمران خان کے خلاف عمران خان کا نام جپن ہے عمران خان کا نام مینس کر دو دو پرسنٹ ان کی الیک سلیک بچ جائے گی باقی صرف خاموشی باقی اس سے سستی صرف خاموشی تو یہ کہانی ہے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو اور پاکستان اس ڈیفولٹ والی سچوشن کی طرف جائے بٹ جو یہ کر رہے ہیں وہ ڈھومز ڈی سنیریو پاکستان کے لئے بہت شکریہ عیسیٰ لگی آپ کے تذریعے کا کمنٹ سباکشن میں ضرور بتائی گیا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ